یہ صدای حریت جمہو کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سنام مگوزر ریاست کی خصوصی حصیت کے خاتمے جاری فوجی محاصرے انٹرنیٹ پر پابندی اور نئی دلے میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلافہ جمہو پریس کلب کے باہر مسلم سکھ اور دلی تنظیم نے مشترگ طور پر احتجاج مظاہرہ کیا جمہو کی پریس کلب ہی میں شیوسینہ کے کارکنوں نے بھارتی فوج کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے تمام ترقاوانین کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ملٹری ڈیری فارم کی گائیوں کو جمہو سے منی پور پہنچا کر گائی کی نسبت ہندو عقیدے کی توہین کی دریاسنہ سرینگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں سڑکوں پلوں اور عمارتوں پر چسپاں کیے گئے پوسٹوں میں کشمیری عوام پر زور دیا گیا ہے کہ والتاب بخاری اور مظفر بیک جیسے بہارتی گماشتوں کے ساتھ آر ایس ایس اور بی جے پی کے گنڈوں جیسے سلو کریں اور ان کا اور ان کے اہلی خانہ کا مکمل بائی کارڈ کریں بہارتی حکومت کی طرف سے فائر وال کی تنصیب کے بعد اب کشمیری عوام مصنوعی ذراعہ سے بھی انٹرنیٹ پر مطلوبہ سائٹس اور سوشل میڈیا تک رسائی حاصل کرنے سے قطعی طور پر خاصل ہیں لوگ جن شکتی پارٹی کے ترجمان سنجے سراف نے کہا ہے کہ پنڈتوں کو الگ اور مخصوص کالونیز میں بسانے کے زمن میں بہارتی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملنے والا پنڈت وفد مائیگرنٹ پنڈتوں کا نمائندہ نہیں ہے اقوام میں متحدہ کہ انسانی حقوق کے ادارے نے بہارتی سپریم کورٹ سے شہلی ترمیمی قانون کے خلاف جاری مقدمے میں شامل ہونے کی اجازت طلب کر لی ہے شمال مشرقی دہلی انتظام یعنی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ حالی یہ فسادات میں ایک سو بائیس گھر تین سو بائیس دکانے اور تین سو گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں سین تالیس افراد مارے گئے جبکہ جعفر آباد مصطفی آباد خوجوری بھجن پور اور دیگر علاقوں میں رہنے والے سنگڑوں مسلمان یا تو کسی کیمپ میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں یا پھر کسی دوسری ریاست کا رخ کر لیا اپڈیٹ ختم ہوا کشمیری عوام برحمن سامراج کی تہذیبی جاریت کے خلاف گزشتہ سات ماسے جس عظم و حمد کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اس نے شیطانی ذہن رکھنے والے بہارتی پالسی سازوں کے ہوش اڑا دیے ہیں اور اب انہوں نے سنتیس نئے قوانین مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کا مقصد کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور ہندووں کی آبادکاری کا سلسلہ تیز کرنا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر ڈیموکریٹک پولٹیکل مومنٹ کے نمائندے ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ کی گفتگو کشمیری عوام کو ان کے آئین ان کے جنڈے اور ان کی سورینٹی سے محروم کر کے بھارت کو یقین تھا کہ وہ کشمیریوں کو اپنے حق کے خود ارادیت سے دسبردار کر دیں گے لیکن وہ کشمیریوں کو ان کے جذبہ خوریت سے دسبردار نہیں کر سکتے اب ہندوستان نے پلان بی کے تحر کشمیر کی ڈیموگرافک کو چینج کرنے کے لیے نئے اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے بھارتی پارلمنٹ نے سینتیس ایسے قوانین کی منظوری دی ہے جو اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر پر لاغو نہیں تھے اب ہندوستان کی جو کوشش ہے کہ وہ ان تمام اقدامات سے مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتا ہے کشمیری عوام نے تحیہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ہر اس قدم کو جس سے ان کا حقیقت ادادیت متاثر ہوگا اس کے خلاف برپور مضہمت کی جائے گی بھارت اس گرور میں مبتلا ہے کہ وہ طاقت کے بل پر کشمیریوں کو دبانے میں کامیاب ہوگا لیکن باطل کتنا ہی طاقتور کے انہوں شکست اس کا مقدر ہے